آنیا کھرنا دس بجنے والے ہیں آج صبح کی دس بڑی خبریں لے کر حاضر ہیں ڈلی میں آم آدمی پارٹی کی وضائق راکھی برلان کے بھائی پر پتنی نے مار پیٹ کرنے کا آروپ لگا دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتا دے راکھی برلان کی بھابی نے مار پیٹ کے نشان دکھائے ہیں راکھی برلان کی بھابی کی ہاتھ پیر پیٹ سمیت پورے شریر پر کئی جگہ ویلز سے مار پیٹ کرنے کے گہرے زکم ہیں راکھی بھابی کا آروپ ہے کہ ان کا پتی وکرم لمبے وقت سے اس پر ظلم تھا رہا ہے بھابی پریانکا نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے پتی کے کئی لڑکیوں سے وید سمبند ہے جس کا ویروت کرنے پر اس کے ساتھ مار پیٹ دی جاتی تھی راکھی برلان کی بھابی پریانکا نے بتایا کہ انہیں راکھی برلان کے ودھائق ہونے اور ڈلی میں ان کی پارٹی کی سرکار ہونے کی دھوس دکھائی جاتی تھی پارٹی نے اس کی لکھت شکایت پریانکا نے اب روہینی تھانے میں درج کروا دی ہے پولس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں زکم کے نشان جو کی راکھی برلان کی بھابی پریانکا نے دکھائے ہیں اور کہا ہے کہ ان پر ظلم دھایا جاتا ہے لمبے وقت سے ایسا ہی چل رہا ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اور بہن کے ودھائق ہونے کی دھوس دکھائی جاتی ہے میں راکھی برلان کی سبی بھابی ہوں بکرم برلان کی بھائی ان لوگوں نے مجھے بہت مارا پیٹا میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کیسے میرے چوٹوں کے نشان ہیں آپ یہ چیز دھیان سے دیکھیں کیونکہ برلان کے کئی عورتوں کے ساتھ نہ جائے سمبند ہے ٹھیک ہے نا اس چیز پر میں نے انہیں کو کہا کہ یہ دیکھئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی رہوں گا ایسا ہی کروں گا میرا کون کیا بھگاڑ سکے گا ٹھیک ہے نا اور یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے آپ صدر جائے گا اور کیا کہتے ہیں یہ کہنے لگے کی وکرم وکرم کی کوئی جڑے نہیں لاسکتا کیونکہ اس کے پچھے اس کی بہن بیٹھتی ہے راکھی برلان اور راکھی برلان کی پچھے اس کا سی ایم بیٹھا ہے ارون کیجری وال وہ کیا کرے گا کیا اب یہ بتائیے جس کے میرے پاس پروو ہے ریکورڈنگ ہے جس میں بولتے ہوں اور جب میں بولتے ہوں تو اس بات پہ وہ مجھے پیٹتا ہے تو دیکھا آپ نے کیسے راکھی برلان کی بھابی آروپ لگا رہی ہیں کہ اس کے پتی کو اس لیے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کی بہن ودھائک ہے اور دلی میں ان کی سرکار ہے تین تصویریں اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریانکہ برلان زکم کے نشان دکھا رہی ہیں پتی پر پٹائی کا آروپ لگا رہی ہیں اور ودھائک بہن کی دھوس دینے کا بھی آروپ ہے بیتی رات راکھی برلان کی بھابی روہینی پولیس ٹیشن پہنچی پولس نے پریانکہ برلان کا میریکل چیک اپ کر آیا پریانکہ اس لڑائی جھگڑے سے تنگ آ گئی ہیں اور روہینی میں اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہیں پھر سے آپ کو سناتے ہیں کیسے آدھی رات کو کیجریوال کی ودھائک اور پور منتری کی بھابی انصاف کی گوہار لگا رہی تھی اور وہ پولیس ٹیشن پہنچی میں راکھی برلان کی سگی بھابی ہوں پریانکہ برلان میرا نام ہے میرے ہسپنڈ بکرم برلان انہوں نے مجھے بیلٹوں سے پیٹا ہے یہ دیکھ لیجئے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میری بہین میری سپورٹ میں کھڑی ہے راکھی برلان جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سرچڑ کے بول رہے ہیں اروند کیجری بال نے کہایا کہ مہیلا کو سرکشہ دی جائے گی کس طریقے کی سرکشہ دی جائے گی جب راکھی برلان کا خود کا گھر سرکشت ہے وہ کس چیز کی سرکشہ دیں گے آپ بتائیے پہلے اس کو بال بکاس مہیلا آئیوک کا منتری بنایا تھا کیوں اٹایا گیا اس کو اس پت سے کیوں اٹایا گیا جب اس کی خود کی گھر کی مہیلا آج پہلے خانے میں آکے کھڑی ہو رہی ہے کیوں مکرم بڑلان جی کے کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن ہے تو کیا اس چیز کو کوئی وائپ ایکسپ کرے گی اس چیز پہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو کیا غلط کرا اس چیز کے میرے پاس پورے ثبوت بھی ہے ریکارڈنگ بھی ہے جن عورتوں کے ساتھ سمبند ہے وہ ساری چیزیں ہیں میں برداشت نہیں کروں گی اور اب یہ کیس چاہے کہیں تک بھی چاہے چاہے مجھے اروند کیجری وال سے ملنا پڑے میں ان سے بھی ملوں گی یہ میرے پاس بیلٹوں کے نشان ہے ابھی میں آپ کو اپنی کمر نہیں دکھا سکتی جو میرا انہوں نے حال کیا ہوا ہے میری کمر پہ اس سے بھی بڑے بڑے نشان ہے وہ چیز میں نہیں دکھا سکتی تو اب یہ باپا براکی بڑلان سے پوچھئے کہ کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں اپنے بھائی کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے میری شادی کو اب جولائی میں آٹھ سال ہو جائیں گے آٹھ سال سے یہی حال ہے لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ پہلے اس کے کہیں اور سمبند ابھی مجھے یہ چیز پتا چلی جب میرے پاس ریکارڈنگ آئی تو راکی بڑلان کی بھائی کو آپ نے سنا یہ وہی راکی بڑلان ہے جو ایک بار منگولپوری میں ایک محلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس کے خلاف تھانے تک پہنچ گئی تھی محلہ کے ساتھ لیکن اپنے گھر میں جو ہنسہ جاری ہے اس پر وہ پوری طرح سے چھپ ہے لہٰذا انڈیا نیوز راکی بڑلان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ بھابی کے آروپوں کے بعد راکی بڑلان اب تک کہاں ہیں اب تک چھپ کیوں ہیں سامنے آ کر کچھ کہتی کیوں نہیں اگر ان کے ودایق ہونے کی دھوس کا آروپ ان پر لگ رہا ہے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں محلاؤں کی آواز اٹھانے والی راکی اپنی بھابی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہیں راکی بڑلان کے نام سے بھابی کو کیوں ڈرائیا جاتا تھا گمبیر آروپ لگ رہے ہیں راکی بڑلان ان کے بھائی پر سیدھے رجنیش ہمارے سموالاتہ کا رکھ کرتے ہیں جو کی راکی بڑلان کے گھر منگولپوری کے باہر اس وقت موجود ہیں رجنیش کہاں ہے راکی بڑلان کیا ان سے سوال پوچھنے کیا اپنے کوشش کی کیونکہ بہت گمبیر آروپ اس وقت ان پر لگ رہے ہیں ان کے پریوار پر لگ رہے ہیں سیدھے ان کے بھائی پر لگ رہے ہیں اور اگر بیل سے مارنے کی نشان ان کی بھابی دکھاتی ہیں تو انہوں کو سامنے آ کر کچھ کہنا چاہیے دلی کی ودھائک ہیں وہ جیکھیں تانیا صاف طور پر اس پورے معاملے میں دو جو صاف طور پر جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں وہ یہ نکل کے آ رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس طریقے سے راکی وڈلا کی جو بھابی ہیں وہ پولیس ٹیشن کل رات پہنچی تھی اور انہوں نے لکھت شکایت دلی پولیس کو دی تھی کہ ان کے جو بھائی ہیں یعنی ان کے جو پتی ہیں راکی وڈلا کی پریانکا وڈلا کے پتی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اور لگاتا ہے پچھلے آٹھ سال سے مارپیٹ کر رہے ہیں یہ لکھت شکایت دلی پولیس کو دی ہے پریانکا کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن وہیں دوسری اور جب دلی پولیس کے جو روہنی ساؤت کے ایسچوں ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ایسی کوئی شکایت ان کو ملی ہی نہیں یعنی سیرے طور پر دلی پولیس کی بھومی کا یہاں پہ سندگ لگ رہی ہے دوسری بات آتی ہے راکی وڈلا کی تو راکی وڈلا کی ودھائک ہونے کی دھوس گھر میں دکھائی جاتی ہے ان کی پارٹی کی سرکار دلی میں ہونے کی دھوس دکھائی جاتی ہے ان کا سیدھی لینا دینا ہے اب اس معاملے سے یہ سوال تو راکی وڈلا کے بنتے ہی ہیں جس طریقے سے پریانکا وڈلا لگاتار آروپ لگا رہی ہے کہ بھوپیندر وڈلا جو راکی وڈلا کے نام پہ ان کو لگاتار مارپیٹ کرتے تو یہ کہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں بگار سکتی کوئی ان کا کیونکہ ان کی بہن وڈھائک ہے تو اس پورے معاملے کے بارے میں میں صبح سے ہی راکی وڈلا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ان کا فون not reachable جا رہا ہے منگولپوری میں اس بلوک میں ان کا آفیس ہے وہ آفیس پہ بھی موجود نہیں ہے اور جو ہے اس سمیے میں ان کی گھر پہ ہی موجود ہوں وہ گھر پہ بھی موجود نہیں ہے ان کے پتہ ضرور یہاں پہ تھے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے صافتر پہ کہا کہ راکی وڈلا یا میں یا یہ اس پریوال کا کوئی بھی صدق سے اس پورے معاملے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور کوئی کچھ نہیں بولنا چاہتا تو صافتر پہ اس سمیے راکی وڈلا کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن جب تک راکی وڈلا سامنے آکے اس معاملے کا جو اس پورے سوال کا جو پریانگا وڈلا نے لگائے ہیں راکی وڈلا پہ آروپ لگائے کہ ان کی شہہ پہ ان کا بھائی ان کے ساتھ مالپیٹ کرتا ہے اس پورے سوالوں کے جواب تو راکی وڈلا دے گی لیکن راکی وڈلا اس سمیے کہا ہے کوئی نہیں جانتا دلی میں ودایق ہے راکی وڈلا اور اگر ان پہ اور ان کے بھائی پر اتنے بڑے گمپیر آروپ لگتے ہیں تو انہیں سامنے آنا ہی ہوگا صرف یہ کہہ کر اس بات سے پلہ وہ نہیں جھار سکتے ہیں اور ان کا پریوار نہیں جھار سکتا ہے کہ اس معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رنیش آپ بنے رہے وہاں پر راکی وڈلا سے بات کرنے کی کوشش کریں آپ کے پاس ہم واپس لوٹیں گے فیلال